نحمد و نسلی و نسلیم و لا رسول کریم اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبو الى باریکم فاقتلو انفسکم ظالکم خیر لکم حندب ربهم فتاب علیکم انہو هو طواب الرحیم صدق اللہم مولانا العظیم بنی اسرائیل کے لیے سامری نے جو بچڑا بنایا تھا اور بنی اسرائیل میں سے کافی ساری افراد اس کو پوچھتے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ اسلام کی قوم کو حکم دیا کہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بشرے کو خدا بنا لیا اچھا یہ کہ توبہ کرو اپنے خالق کو حضور سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک شرک کیا یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک پھر حق تعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے بنی اسرائیل کے نے خدا کو حکم کے مطابق ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ یہ شام تک سلسلہ جاری رہا بہت سارے لوگ قتل ہو گئے مقتولین کی تعداد ستر ہزار ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور رو کر اور گڑ گڑا گڑ دعا مانگی یا اللہ ان کو معاف کر دے پھر اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے امت کے لیے ایک توبہ کا طریقہ تھا اور امت محمدیہ کو اللہ تعالی نے ایسی ہی توبہ کرنے کی تفیق ادا فرمائی اور ہمارے لئے حکم کیا گیا توبو الاللہ توبتا نصوحا اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر توبہ کرو اور اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگو یہ امت محمدیہ پر حضور کے وسیلے سے ایسا کرم ہوا ورنہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے انہیں توبہ کیا وہ بہت مشکل تھی اور عارف رومی رحمد اللہ علیہ کا دو اشعار میں بیش کرتا ہوں کہا کہ باز آ باز آ رہاں چہستی باز آ گھر کافروں گبروں بھد پرستی باز آ این درگاہِ مادرگاہِ نومی دینے صدبار اگر توبہ شکستی باز آ یعنی گناہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں بندے گناہ کرنے سے باز آ جا اگر تو کافر ہے اگر تو بھد پرست ہے اس کے باوجود تو توبہ کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ فرماتا ہے تو باز آ جا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناومید نہ ہوا کرو اس لئے عارف رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شاہر رماتا ہے کہ میری رحمت سے ناومید نہ ہو جاؤ سود بار اگر تم توبہ کر کے توبہ توڑتے رو اور سود بار توبہ کرتے رو اللہ تعالیٰ پھر بھی توبہ قبول فرمائے گا یہ عمد محمدیہ پر حضور کے وسیلہ سے یہ نام ہوا پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ایک عرضو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی وہ کیا تھی یا موسیٰ لن من اللکہ حتانا للہ جہرا اے موسیٰ قلیم اللہ ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا لیں وَخْتَرَ مُوسیٰ خَوْمَهُ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اجاز فرما دی اور آپ نے ستر افراد اپنی قوم میں بنی سرائی سے چونے کہ چلو تم کہتے ہو میں ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں کوئی طول پر ستر افراد کو لے کرد موسیٰ علیہ السلام دے عرض کی یا اللہ تجھے یہ قوم دیکھنا چاہتی ہے چاہتی ہے جب انہوں نے دیکھنے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے درف سے یہ عذاب آ گیا ان پر فَاحَذَتْكُمُ السَّحِقَتْوَانْتُمْ تَنْزُرُونَ پھر ایبن اسرائی تم پر ایک کڑک آگئی ایک خوفناک آواز آئی اور تم دیکھ رہے تھے تو پھر یا دیکھا تو سارے مر گئے کھاک کی ڈیریاں بن گئیں ستر افراد وہاں جل گئے اللہ تعالیٰ کے جلال سے وہ سارے کے سارے جل گئے اور خاک بن گئے اور خاک کی ڈیریاں بن گئیں ستر ڈیریاں بن گئیں تو پھر موسیٰ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کے لئے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ اس قوم کو زندہ کر دے اب جب میں واپس جاؤں گا جو باقی ہیں وہ بھی نہیں مانے گے کہ ہمارے ستر افراد کو تم لے گئے اور لے کر ان وہ مر گئے اب تو ہم خدا کو مانتے بھی ہیں اس لئے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور آج اٹھا کے دعا کی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد رماتا ہے اے بن اسرائیل پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تھا کہ تم شکر کو زہر ہو جاؤں وہ زندہ ہو گئے پھر ایک اور ان پر آزمائش آئی کہ جب حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ وسلم تو رات لے کے آئے نہ تو قوم نے کہا ہم خدا سے تو رات کے بارے میں سننا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے یعنی موسیٰ اسلام اللہ کے نبی ہیں رسول قلیم اللہ ہیں ان سے کہنے لگے بے شک تو رات اللہ کے تحجنم سے آپ کو ملی ہے آپ لے کے آئے ہیں لیکن اللہ تعالی سے ہم سننا چاہتے ہیں یہ میری کتاب ہے پھر موسیٰ اسلام پھر کچھ افراد کو لے کر کوئی طور پر گئے اور کوئی طور پر ان کو بٹھایا تو انہوں نے ایک منظر دیکھا وَإِذَا خَدْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَحُقَكُمْ خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فرمایے یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ تم برکوہ تور کو بلند کیا اور کم دیا پکر لو جو ہم نے تم کو عطا کیا یعنی تو رات کو مانو اور یاد کرو جو اس کتاب میں احکام الائی درج ہیں شاید تم بریزگار من جاؤ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اگر تم تو رات پر یقین نہ کرو گے تو یہ بہار تم پر گرا دیا جائے گا پھر تمہیں سمندر میں غر کر دیا جائے گا جب کوہ تور کو ان پر بلند کیا گیا اب بنی سرائی در گئے اللہ کے حضوروں نے سیدہ کیا چونکہ بنی سرائی یہ ایک دوسری عظمائش تھی اب ایک تیسری عظمائش ان پر یہ ہوئی چونکہ بنی سرائی شام سے آ کر مصر میں رہتے تھے یہ بنی سرائی جو تھے جو موسیٰ لاؤنگ گونتی پہلے شام میں رہتے تھے شام میں آ کر یہ مصر میں رہنا شروع ہو گئے تھے اور قومِ مالکہ نے شام پر قبضہ کر لیا تھا ایک قوم کی قومِ مالکہ اس نے جو شام حسیریا ہے اس پر قبضہ کر لیا تھا حضرت موسیٰ السلام نے قومِ بنی سرائی کو حکم دیا کہ قومِ مالکہ سے شام کا قبضہ چڑھوانے کے لئے جہاد کرو دیار ہو جاؤ قومِ مالکہ سے ہم نے جہاد کرنا ہے اور شام ان سے چڑھانا ہے کیونکہ شام ایک مقدس کے جگہ تھی تو اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا یا قومِ دخلوا الارض المقدسة اللہ تھی کتب اللہ لکم لا ترتدو علا دبارکم فتنقلب خاسرین اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاکسر زمین میں اسے لکھ دیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے اور نہ پیچھے اٹھو پیٹ پیرتے ہوئے نہ تم لوٹو کے نقصان اٹھاتے ہوئے سورہ مائدہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو قاسد بنا کر اس علاقے میں نوانا کیا انہوں نے واپس آکے قومِ بنی اسرائیل کو بڑا ڈھرایا دمکایا کہ وہ اس قوم کے ساتھ ہمارا جہاد کرنا مشکل ہو جائے گا قومِ بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ اسلام سے قوم نے یہ کہا قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَّ دْخُلَاتَ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ سورہ مائدہ کہنے لگے ہیں موسیٰ اُس زمین پر تو بڑی جابر قوم عباد ہے اور ہم ہرگز اس میں اس کے علاقے میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں حضرت موسیٰ اسلام سے قوم نے کیا کہا یا موسیٰ اِنَّا لَنَّ دْخُلَاتَ اَبْدَمْ مَا دَامُوا فِيْهَا فَذَبْ عَنْدَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا اَحَا اُنَا قَائِدُونَ سبحان اے موسیٰ قلیم اللہ ہم تو ہرگز وہاں نہ ہوں گے نہ جائیں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں پس جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو ان سے ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے وہ قوم نے انگار کر دیا ہم ان سے نڑیں گے نہیں آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے آپ کا رب جائے دونوں لڑو تو ہم بگڑ گئی اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے دعا کیا ربینی لا املکو الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین سورہ بائدہ موسیٰ علیہ السلام کے حضور میں دعا کیا اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں بجل اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے پس چدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان آپ موسیٰ علیہ السلام کے قوم دیکھیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے جانساروں کو بھی دیکھیں اب ذرا ایک جلگ صحابہ اکلام کی جانساری گی بھی دیکھیں غزوہ بدر کے دن کسی ایک شخص کے زبان سے وہ بات نہیں سنی گئی جو بنی اسرائیل نے کہی تھی غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مہاجرین نے وہ معروضات پیش کی جس سے اللہ تعالی اور رسول اکرم خوش ہو گئے حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جو انساری ہیں مدینہ شریف کے نینے والے ہیں انہیں حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کیا واللہ لا نقول لکا کال بنو اسرائیل علی موسیٰ اذہب انتا و ربکا فقاتلا انہا انا قائدون ولیکن اذہب انتا و ربکا فقاتلا انہا مکم فمقاتلون انہوں نے کہا ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ اسلام سے کہا تھا فازب انتا و ربکا فقاتلا انہا انا قائدون کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے تم دونوں رڑائی کو ہم یہاں بٹیں گے ہم ایسا حضور آپ کے بارگاہ میں نہیں کہیں گے بلکہ آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے سامنے آپ کے پیچھے لڑیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام نے کہ حضرت مقداد اور انسار مدینہ مہاجنی مکہ حضور کی بارگاہ میں کیا آرز کر رہے تھے یہ میں نے پڑھا ہے اس سے کہ یہ منظوم ترجمہ ہے معاذ اللہ مسئل امت موسیٰ نہیں ہے ہم جہاں میں پیروان دین ختم المرسلی ہیں ہم تعالی اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے باوفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دارماؤں کا عدب سے عرض کی انسار ہیں ہم یا رسول اللہ علام سیدے ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ قوم بن اسرائیل کو اس انکار کی اصلاح ملی کہ ایک طویل عرصے تک اس میدان میں سرگردان ہے جتنے لوگ وادیہ سینے میں داخل ہوئے تھے واپس کہیں نہیں جا سکے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا یہ زمین حرام کر دی گئی ہے ان پر چالیس سال تک سرگردان پھنیں گے زمین میں وہ اسی زمین میں رہے تو فرمایا ہے موسیٰ فلاتا سال القوم الفاسقین اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اے موسیٰ اب غمقین نہ ہوں اس نافرمان قوم کے انجام پر سورہ مائدہ اب میدان تی میں جو جس میدان میں یہ بنیزائی ٹھہری ہوئے تھے ان کو انعامات بھی ملے انعامات کی میں اب تک آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ جو میدان مصر سے جب حضرت موسیٰ علام میدان میں گئے اور سمندر تھا جو بحر کلزم تھا پار کیا جس میدان میں گئے اس کا نام تھا وادی حسینہ یتی جس میں بنی اسرائیل ٹھہری ہوئے تھے کوئے سایہ دار سمجھ رکھنا تھا جس کے نیچے بنی اسرائیل ارام کر سکتے گرمی بہت تھی قوم نے حضرت موسیٰ علام سے دعا کے لئے کہا آپ نے دعا کی اللہ تعالی نے سایہ کے لئے سفید بادل برسائے پھر دن کے وقت وہ بادل بنی سہی پر سایا کرتے تھے اور اللہ تعالی نے ارشاد سنما وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ اور ہم نے سایا کر دیا تم پر بادلوں کا اور پھر اس کے بعد کھانے کا کیا انتظام کیا دوسرا ہی نام کیا تھا وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَّلْوَا اور اتاراتم پر ہم نے من اور سلوہ من کیا تھا اور سلوہ کیا تھا یہ میچھی چیز تھی اور بونے اور بٹیر تھی اور یہ طلوع فجر سے لے کا طلوع شمس تک سورت غروب ہوتا ہے طلوع فجر سے طلوع شمس تک طلوع فجر سے طلوع شمس تک یعنی طلوع فجر جب فجر طلوع ہوتی تھی تو سورت طلوع ہونے تک آسمان سے بارک کی طرح یہ نازل ہوتے تھے عرصہ تک کھاتے تھے پھر انہیں مختلف حیاء کے لیے دعا کے لیے عرض کیا کہ ہم ایک کھانے پر سبر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کیا شاہ ورماتا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَسْبِلَا لَا طَعَىٰ مِن وَاحِدٍ فَدُوْ لَنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ اللَّذِي هُوَادَنَا بِاللَّذِي هُوَ خَيْرِ اِحْبِتُوْ مِسْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ سورہ بکرہ یاد کرو جم تم نے کہا ہے موسیٰ قلیم اللہ ہم سبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کھانے پر آپ دعا کیجئے ہمارے لئے زمین سے ایک فروٹ نکالے سبزیاں نکالے ساگ، ککڑی، گیوں، تھوں، پیاس یہ نکالے موسیٰ سلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو ان سے امدہ ہے یعنی حلوہ اور بھونے و بٹھیر آسمان سے نازل ہوتے ہیں تم صبح شام کھاتے ہو اتنا اچھا کھانا پکا پکایا آتا ہے لیکن ان نے اس پر سبر نہیں کیا لیکن ان کی دعا کی حرکت سے ہم بھی مختلف کھانے کھاتے ہیں اور اگلی جو ایک آزمائش تھی اگلی ان کا انعام تھا تو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پیاسے ترپنے لگے تو موسیٰ سلام کے دعا کے لئے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ پینے کے لئے پانی مل جائے ارشاد ربانی ہے وَاِذِ اسْتَسْقَعْ مُوسَى لِقَوْمِ اِفَقُلْ نَذَرِبِّ یاد کرو اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تمہیں پانی کے لئے موسیٰ اسلام سے کہا کہ اللہ کے حضور پانی مانگو ہم نے فرمایا اے ایدر موسیٰ قلیم اللہ مارو اپنا اصائق چردان پر یعنی پتھر کی چردان پر تو فوراں بے نکلے اس اصطان سے بارہ چشمیں پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گاٹ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیوے رس سے اور نہ پھرو زمینیں فساد بربا کرتے ہوئے یعنی چونکہ بارہ قومیں تھی اس لئے ایک بڑے سارے پتھر سے بارہ چشمیں حضور موسیٰ ازام نے اپنا اصائق مارا اور اصائق مارا جو بارہ چشمیں نکلے بارہ افراد تھے خاندان کے بارہ افراد تھے خاند کے بارہ افراد جنہوں نے اپنے اپنے گاڑ سے پانی پییا اب اس میں لکھا ہے مفسرین اکرام نے کہ بیجاک وقت حضرت موسیٰ ازام کے جو اصائق تھا اس میں پانچ موجزے تھے بیجاک وقت ایک تو پتھر سے پانی نکلا دوسرا پتھر سے کسیر پانی نکلا جب ہی بہت زیادہ ضرورت کے مطابق پانی نکلا اصائق مارا تو پانی نکلا جب آزت پانی پینے کے ختم ہو جاتے تو پانی ڈھک جاتا اور جب ضرورت ہوتی آپ اصائق مارتے ہیں انہوں اس میں پانچ موجزات ہیں حضرت موسیٰ قلیم اللہ السلام کے جو اصائق ہے اس میں یہ پانچ یہ موجزات بتائے گے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رفایت فرماتے ہیں فَوَضَى يَدَو فِي الْأَنَائِ فَجَالَ مَاوْ يَنبَوْ مِن بَيْنِ عَسَابِهِ فَتَوَضَّى الْقَوْمُ قِيلَ الْعَنَسِنْ قَمْ كُنْتُمْ قَالَ سَلَى حَسَامِعَاتٍ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک ویران جگہ تھی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم نے آپ کی امت میں آپ سے پانی مانگا یا رسول اللہ یہاں پانی نہیں ہے پیاس لگی ہوئی ہے ہمارے گوڑے بھی پیاسیں ہونٹ بھی پیاسیں ہم بھی پیاسیں ہم نے بودو بھی کرنا ہے پانی بھی نہ ہے اگر موسیٰ قلیم اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لئے پانی مہیا کر سکتے ہیں تو آپ بھی ہمارے لئے پانی مہیا کریں وہ قلیم اللہ ہے یہ حیب اللہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا ایسا کرو ایک برطن لاؤ جس میں تھوڑا سا پانی ہو ایک پیالہ برطن کا ایک سہابی لائے جس میں تھوڑا سا پانی تھا تو آپ نے اپنا دستہ مبارک اس برطن میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے جسمیں پھوڑ نکلے پانچ انگلیاں تھیں پانچوں انگلیوں سے بجائے خون نکلے پانی نکل رہا تھا آپ دیکھیں نا مفسرین فرماتے ہیں پتھر سے پانی نکلنا ممکن ہے لیکن ہاتھوں کی پانچ انگلیوں سے پانی نکلنا ممکن ہے اسے تو خون نکلتا ہے تو حضور نے اس پیالے میں اپنی پانچ انگلیاں ایسٹ بوئی اور پانچ انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوڑ رہے تھے اور فرماتے ہیں تمام صحابہ نے اس سے وضو کیا پانی پیا اور اپنے اونٹوں کو اپنے گوڑوں کو پانی پڑھایا آرز عنز بن مالک سے پوچھا گیا کہ تم کتنے آدمی تھے فرمایا ہم تین سو افراد تھے اور آلہ حضر رحمت اللہ لے شہر پڑھنے کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں فرماتے ہیں نور کے چشمیں لہرائیں دریا بہیں نور کے چشمیں لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہلا اکھوں سلام نور کے چشمیں لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہلا کھوں سلام ایک حصہ موسیٰ اسلام کے بیان کا رہتا ہے انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر بیان کرنے کوشش کروں گا اس میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام حضرت خیدر اسلام کا سفر کا ایک واقعہ ہے جو طویل واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر بیان کرنے کوشش کروں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی عدو فیقتہ فرمائے ما علینا إلا البلار المبین موسیقی